السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے استقبال ہے آپ سب کا ہمارے چینل پی چاری آرہ میں ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص طور سے جنبیوں کے لیے جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اگلے مہینے سے رمضان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے مبارک مہینہ آنے والا ہے اور ایسے میں دنیا کے الگ الگ حصے سے لوگ سعودی عرب کی طرف روانہ ہوتے ہیں اس پاک مہینے میں اپنے رمضان کو گزارنے کے لیے اور یہاں پر رہ کے مکہ مدینہ کی زیارت کرتے ہوئے عبادت کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے میں ایک بڑا اچھا اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ باہر ملکوں سے آئیں گے اور ان عجربیوں کے لیے جنہیں اکثر اور بیشتر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے منسٹر ہے ٹوریزم منسٹر احمد الخطیب انہوں نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں رمضان سے پہلے زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ نو ہزار ہوتل کمرے مہیہ ہوں گے یعنی اور زیادہ نو ہزار اقاز اخبار کے مطابق احمد الخطیب نے مدینہ منورہ میں ہوتلوں کے مالکوں اور منتظمین کے ساتھ ملقات کی ہے انہوں نے مدینہ منورہ میں زائرین کے رہنے کا لیول بہتر بنانے اور ہوتلوں کو درپیش مسائل جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ ہوتلوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فنڈنگ حل اور صاف شفاف قانون نوزوابط بنای جائیں گے وزیر سیاحت نے سرمایہ کاروں سے کہا کہ مدینہ منورہ میں اہم تاریخی مقامات ہیں زائرین انہیں دیکھیں گے تو آئندہ بھی تاریخی مقامات دیکھنے آئیں گے انہوں نے کہا کہ پلوٹ خریدنے کرائے پر اٹھانے اور ہوتل بنانے کا فیصلہ سرمایہ کار کریں گے جبکہ فروغ سیاحت فنڈ سے سرمایہ اہم فراہم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ذریعی فارم ہاؤس میں دہی سیاحت کو بھی فروغ دیا جائے گا اس حوالے سے پروگرام تیار ہے تو اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوتلوں میں کمرے ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے میں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا اکثر و بیشتر کرنا پڑتا ہے ان تمام اجنبیوں کو جو اپنے اپنے الگ الگ ملکوں سے دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آتے ہیں تو کافی زیادہ ریٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیزن ہوتا ہے ایسے سیزن میں اکثر و بیشتر کرائے جو ہیں کمرے کے ہوتل رومز کی جو ریٹ ہیں پرائزز ہیں وہ اکثر بڑھ جاتے ہیں اور پھر کمرے کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے ایسے میں ٹوریزم منسٹر کا یہ قدم کافی سراہنیہ ہے اور اس سے جو ہے اجنبیوں کو بڑی زیادہ سہولت ہوگی آسانی سے کمرے مل سکیں گے تو وہ تمام حضرات جو عمرہ کرنے آنے والے ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا اپ ڈیٹ ہے امید کرتا ہوں وہ آپ تمام حضرات کوئی اپ ڈیٹ پسند آئے گا ملتا ہوں پھر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم دعوں میں یاد رکھیں